تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصیل بریڈنگ میں اصیل بریڈنگ میں ہم پکے رنگ کیسے بنا سکتے ہیں ایک میرے بہت اچھے سبسکرائیبر ہے ان کا نام تو نہیں مجھے یاد انہوں نے بولا تھا کہ اصیل بریڈنگ کلر کے مطالق تھوڑا سا بتا دے کلر پر میں نے بریڈنگ بتائی ہے آج تھوڑا اور ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پکے رنگ اسیل بریڈنگ میں کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے نسلے دیکھیں ہیں مڑو حال دسانی میلٹری جو بھی یہ رنگ آپ نے رنگ دیکھیں وہ ویسے پکے رنگ آپ کے بنے آپ نے بریڈ ایسی بنائے جو آپ کے بریڈ جیسے بھی آپ نسلے بناتے ہیں لائن بریڈنگ جیسے بھی کرتے ہیں تو آپ کا جو بریڈ ہے وہ رنگ نہ چھوڑے آپ زیادہ ڈومینیٹ رنگ وہ ہی رہے آپ کا ایک یا دو رنگ سے زیادہ رنگ نہ بنے بد رنگیں نہ بنے کیونکہ اسیلوں کے رنگ پکے جو ہیں وہ ان کے بارے میں آج بتاؤں گا کون سے رنگوں سے کراسوں سے کون سی چیز بن سکتی ہے جس سے آپ کی نسل بھی اچھی رہے گی اور آپ کے پکے رنگ بھی بنیں گے اور آپ کا نام بھی بنیں گا تو آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو پراپر این تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت اچھی انفرمیشن آپ کا انتظار کر رہی ہے تو پراپر این تک ویڈیو لازمی دیکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سب بھی بائی ٹھیک ہوں گے شوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور بہترین قسم کا جارہ آگا آپ کا ہوسٹ این دوست فہد حسین آج نیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہے دوستو آج کا ٹوپک بہت زیادہ ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا اصیل بریڈنگ میں کیونکہ تھامنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اصیل بریڈنگ میں ہم پکے رنگ کیسے بنا سکتے ہیں تو کلو بریڈنگ پر میں نے ویڈیو بنائی تھی تو نئے آنے والے سے یہ گزار رہا ہے دوستو اس چینل پر ایسی چیزیں میں اپلوڈ کرتا ہوں مجھے شکاری حضرات دیا تھا اور نہیں بتاتے بریڈنگ کا ایسے ایسے میں نے تقریباً جتنی میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں تقریباً میرے خیال سے بیس کو ویڈیو میں نے بریڈنگ کے مطالقی بتا دییا جو میں نہیں سمجھتا کسی نے بھی بتائی ہوں گی مجھے نہیں لگتا تو اس لیے نئے آنے والے چینل میں ایک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں اور آپ بھی کوئی فرمیشی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ کر دیا کریں اس پر ویڈیو بن جائے گی اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کر دیا چلیے ویڈیو سٹار کر دیں دوستو سب سے پہلے اصیل بریڈنگ میں پکے رنگ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں نے بریڈنگ کے مطالق بارہ آپ بتایا ہوا ہے کہ آپ کو نسل کا پیچھے بتاؤنا چاہیے پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کون سے رنگوں سے آ رہا ہے مادی کون سے رنگوں سے آ رہی ہیں نٹ کون سے رنگوں سے آ رہا ہے وینر بل ایڈلائن کے ہوں یہ نہیں میں کہتا کہ وہ نہ ہوں اگر آپ لرائی کے بھی ساتھ میں شکین ہے اور اچھے سیلوں کے بھی شکین ہے تو پیچھے آپ کو لرائی کا بھی پتا ہو لرائی کا پتا ہو اور رنگوں کا بھی پتا ہو کہ کم سے کم چار سے پانچ پشتے آپ کو پتا ہونی چاہیے تین تو پکی پتا ہونی چاہیے نا اس کے دادا پر دادا اتنا ہے تو آپ کو کم سے کم پتا ہونے چاہیے پھر آپ اچھی بریڈ بنا سکتے ہیں بریڈنگ کے مطلب ہے کہ میں نے کافی کچھ بتایا ہوا ہے تو آج پکے رنگ کی طرف آتی ہیں تو دوستو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں کون سے رنگوں سے کون سے رنگ بن سکتے ہیں اور پکے رنگ دوستو سب سے اچھا رنگ جو اینا لاکھا ہے جس میں لاکھا مشکہ بولتے ہیں جو لاکھے پار ہوتے ہیں اور نیچے سے کالا ہوتا ہے وہ لاکھا ہوتا ہے وہ سب سے پکے رنگ اصحیلوں کا اس میں بعد کالا آجاتا ہے جو کالا مشکہ ہوتا ہے جیسے نوا والے ہوتے تھے جو لاکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو سب سے پکے رنگ شکین کرتے ہیں وہ لاکھے رنگ پسند کرتے ہیں بعد مشکہ آجاتے ہیں جو کالے ہوں کالے ہوں اور ہلکہ ہلکہ نیلہ شیر مارتے ہوں جیسے لسان نہیں ہیں اسی طرح ملٹری جو جاوے ہوتے ہیں دوستو جاوے جو ہوتے ہیں بلڈ لائن اچھی ہو مگر میں نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ دودیا جاوہ رکھیں ساوے بہت اچھے ہوتے ہیں دودیا جاوے بھی بلڈ لائن سے اچھے ہوتے ہیں اگر آپ نے صرف جاوے ہی بنانے ہیں تو پھر آپ بنائیں ساوے جو رنگ ہوتے ہیں وہ مشکوں میں سے نکلتے ہیں اور مشکے ساوے جو ہوتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے خاندانی مرگ ہوتے ہیں اس کے بعد اور بھی بہت آتے ہیں پیلا جائے پیلے بہت اچھے لوگوں کے پاس پیلے ہیں بہت بہت اچھی نسل پیلوں کی پڑی اور سون تول کے پیلے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو مرگ بازی کرتے ہیں یا مرگ بانی کرتے ہیں ان کو کافی کچھ پتہ کے سون تول کے بھی پیلے تھے اسی طرح ایک دو اور وہ رنگ بڑھ جاتا ہے مگر یہی زیادہ تر رنگ ہوتے ہیں چار یا پانچ رنگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے مگر انہوں میں سے ہی آگے اچھی بنتے ہیں دوستو جو آپ نے اگر بریڈ بنا نہیں ہے تو آپ کوشش کریں لاکھا مرگا اور مشکی مرگی ہوگی تو اس میں سے وہ آپ کو پیچھے بلائٹ لائن کا پتہ ہو کہ انہوں میں سے ہی آ رہے ہیں مثال کے طور پر تو آپ نے ان کا کراس کرایا تو اس میں سے صرف لاکھیں نکلیں گے یا مشکی نکلیں گے اور رنگ کوئی نہیں نکلے گا اگر پیچھے آپ کو بلائٹ لائن کا سارا پتہ ہے ٹھیک ہو گیا اور کوشش یہی کریں کہ انہوں میں وہ ہی دو رنگ نکلیں جو ہم نے نارو اور مادی لگائی ہے اس سے زیادہ کوئی اور بدرنگا نہ بنیں بدرنگا تب ہی بنیں گا جب آپ کو پیچھے بلائٹ لائن کا نہیں پتہ ہوگا اسی طرح اسی طرح آپ کالے جو ہیں دوستو کالوں کو آپ چاہے ساموں سے کراس کرا لیں ساوے جو ہوتے ہیں مرگوں سے یہاں کروالیں آپ آپ اسی ہر ایک سے کراس کرا سکتے ہیں پیلوں سے بھی کراس کرا سکتے ہیں یہ دوستو کالے جو ہوتے ہیں وہ رنگ نہیں چلدی چھوڑتے ہیں لاکھوں سے بھی کراس کرا سکتے ہیں یہ رنگ نہیں چھوڑتے ہیں آپ کسی سے بھی کروائیں زیادہ اگر مشکی مادی لگائی ہے اور پیلا نر لگائی ہے تو پیلے پیلے رتی نان کے بن جائیں گے پیلے رتی نان کے بن جائیں گے ایک تو ہوتا ہے نا لاکھا مشکہ وہ پیلے ہو جائیں گے پیلے ہو جائیں گے اور کوئی پیلا بھی بن سکتا ہے کوئی کالا فل بھی بن سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے دوستو میں ریکمینڈ آپ کو یہ کروں گا کہ آپ مشکہ رنگ ضرور رکھیں اپنے بریڈ میں کیونکہ وہ رنگ نہیں چھوڑتا جلتی تو اس وجہ سے آپ نے مشکہ رنگ لازمی رکھنا ہے اور اس میں کوئی بھی رنگ ڈالیں مگر وہ ہی رنگ رکھیں زیادہ رنگ اس میں مکس نہ کریں کیونکہ آپ نے بریڈ بنانی ہے تو رنگوں کا خاص خیار رکھنا پڑے گا بدرنگیں نہیں بنانے یہ نہیں کرنا کہ جاوے بلکل جاوے بن جائیں دودیا جاوے یا دودیا جاوے بنانا چاہتے ہیں تو دودیا جو جاوے ہیں نا دوستو دودیا جاوے جو ہوتے ہیں وہ ساوے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان کو آپنا بریڈ کسی سے بھی کروا لینا تو وہ سوید بچے بھی ڈال دیتے ہیں اگر تو آپ پیلوں سے انہیں کراس کروائیں گے اگر آپ سوید بھی بیچ میں بنانا چاہتے ہیں تو جاووں کو سفید پیلوں سے لگائیں پیلوں سے یا چینوں سے تو وہ لاکھے بھی بن سکتے ہیں ان میں سے پیلے بھی بن سکتے ہیں اس میں سے سفید بھی بن سکتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں پکے رنگ بنائیں تو مجھ کا رنگ ضرور ایڈ کریں یا لاکھا رنگ ضرور ایڈ کریں اپنی بریڈ میں پھر آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو پیلوں سے پیلوں سے اور جانوں سے زیادہ تر سفید نکلاتے ہیں کوئی اس میں بڑی بات نہیں مگر جو سفید لوگ کہتے ہیں وہ اچھے نیم لوگ مانتے ہیں مگر بلیڈ لینڈ اچھی ہے تو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں میں نہیں ریکمنٹ کرتا کہ آپ جو میں نے کہا دیا وہی کرنا ہے مگر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی بڑیڈ تو اس میں کالا اور کالا ایڈ کر لیں یا پیلا ایڈ کر لیں یا پھر وہ نہیں کرتے تو رکھتا ہے ضرور ایڈ کریں کیونکہ آپ پکے رنگ بنا جاتے ہیں اگر پکے رنگ نہیں بنا ہوگے بدرنگیں بنا ہوگے یعنی کہ جس کا کوئی کلر نہ ہو جسے آپ بدرنگا بول سکتے ہیں جیسے گدرا بول سکتے ہیں اس میں سے شجرے بھی نکل جاتے ہیں ہور بھی بہت سی اگر تو آپ نے صرف لڑائی کے شکین ہے نا تو پھر آپ جو مرضی بس اچھی بریڈ ہو پیچھے بلڈ لائن اچھی ہو رنگ جیسا بھی آپ کراس کرا کے جیسے مرضی بنا سکتے ہیں مگر دوستو ایک بار ہے کوالٹی میں رنگ میٹر کرتا ہے یہ نہیں کہ کوالٹی میں رنگ نہیں میٹر کرتا میدھے آپ کو سمجھ لگی ہوگی میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں آج تو اب میں آپ آپ کو بتاؤں گا کہ میری فیس بک آئیڈی فہد جانی انسٹراغرام آئیڈی فہد جانی ہو ٹک ٹک آئیڈی فہد جانی ہو آپ نے مجھے اس پر فولو کر لینا ہے آپ نے لکھنا کیا ہے سرچنگ بار نے F A H I D فہد ٹھیک ہو گیا تینوں کے یہ سپیل ہیں گیا F A H I D فہد تینوں کے جو آئی ڈیوں کے F A H I D فہد J A A N I جاننی یہ تینوں کے ہیں وہاں پر مجھے تینوں پر فالو کر سکتے ہیں یہاں ٹائٹل آئیس پر کلک کریں کر دیا مور پر کلک کریں میرا فیس بک پیج ہے نیچے اس کو لائک فالو کریں میرا وارس اپ نمبر ہے اس پر کوئی دنگ کر کے کوئی بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پیچھے نہ بنی ہوئی تو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو لازمی بناتا ہوں جیسے اس دوست کی بنایا اس طرح میں اور بھی لوگوں کی بناتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو بھی آتی رہے گی میرے ایک بہت اچھے سبسکرائب بنا انڈیا سے انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا اس کا بھی میں لے جواب دینا ہے اگلی ویڈیو میں تو اکی جی دعاوں میں یاد اکھنا کوئی بھی سوال وہ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے اکی جی دعاوں میں یاد اکھنا اور ویڈیو کا لائک بھی لازمی کر دیں اکی جی دعاوں میں یاد اکھنا اللہ حافظ